دوستو بزرگو اور بھائیو اس وقت ایک عظیم و شان اجلاس میں آپ تشریف فرما ہیں اور اس وقت یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارا ملک ایک نازک دور سے گزر رہا ہے اور ملک میں چونکہ ہم بھی رہتے ہیں اور ملک ایک اہم حیثیت کے ہم شہری ہیں اس لئے ہمارے سامنے بھی وہ نذاکت ہے اور صرف ملکے ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر ابھی آپ نے عراق کے سسلے میں اور امریکہ کے بارے میں جو تجویز بیش کی گئی اسے آپ کو اندالہ ہوا اور یوں بھی پرنٹ میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے سے آپ حضرات واقف ہیں کہ اس ملک میں ملت اسلامیہ کے سامنے اور عالمی سطح پر مسلمانوں کے سامنے کیا کیا چیلنجز ہیں اور کیا کیا مسائل ہیں حضرات ایسے موقع پر جبکہ ملک اور عالمی سطح پر ہمارے سامنے یہ مختلف مسائل ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ ہم ان مسائل سے عہدہ برا بھی ہو سکیں اور خدا پاک کے حضور جو ہماری حاضری ہو تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دینے میں کوئی ذہنت نہ پیش آئے اور یہ دنیا جو آج فساد سے بھر دی گئی ہے اسے مٹانے میں اور اس کی اصلاح کے لیے ہم اپنا مصبت رول بھی انجام دے سکیں حضرات ہمیں قرآن حکیم نے یہ ہدایت دی ہے کنتم خیر امت نخرجت لنناس تعمرون بالمعروف و تنہونا عن المنکر و تؤمنون باللہ یعنی ملت اسلامیہ کی اہم ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی حیثیت کا صحیح شعور اور اپنی حیثیت کے شعور کے ساتھ جو اس کے تقاضے اور اس کے ذمہ داریاں اور اس کے جو منصبی فرائض ہیں اس کو انجام دینے کے لیے اٹھ کھڑی ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دیا جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے جو خیر امت کا بہترین لقب دیا گیا ہے اور اعزازی منصب پر فائز کیا گیا ہے ان رحمتوں کو ہم حاصل کر سکیں اور دنیا جو بگاڑ کی طرف اور فساد کی طرف آج مائل ہے اور متوجہ ہے اسے ہم روک سکیں اور اسے راہ حق کی طرف ہم اس کی رہنمائی کر سکیں حضرات اس ملک میں آج یوں کہنے کے لیے تو ہم بیس کروڑ کی تعداد میں ہیں لیکن آپ جب جائزہ لیتے ہیں اور جب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس ملک میں اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود ہمارا قسم اللہ محفوظ نہیں ہمارے مدارس اور مکاتب اور تعلیم ادارے محفوظ نہیں ان کے خلاف مختلف قسم کے سادشیں مختلف سطحوں پر کی جا رہی ہیں ایسے موقع پر ظاہر ہے کہ ہمیں اس کا دفع بھی کرنا ہوگا اور اپنے حقوق کے حصول کے لیے آئینی اور جمہوری انداز سے جو اختیارات دیئے گئے ہیں اس کو روب عمل لاتے بھیے اسے اپنانے کی کوشش بھی کرنی ہوگی اس اسلحے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے روشنی میں وَاَعْتَصِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَ وَلَا تُفَرَّقُ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان اعتصام بِحَبْلِ اللَّهِ کا طریقہ اختیار کرے اور اپنے صفوں میں اتحاد اسلام کے غلبہ کے لیے اسلام کے تحفوظ کے لیے برائی اور منکرات کے مٹانے کے لیے معروفات اور بھلائیوں کے قیام کے لیے ہم جد و جہد میں لگ جائیں اور کوشش کریں اس ذمہ داری کے ادا کرنے کا جو انجام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کے اس ملک کے ساتھ اور اس روح زمین پر جو فساد کے اندر مبتلا ہے اور مبتلا کر رہے ہیں وہ اپنے اس مضموم جو کارنانے ہیں یا مضموم جو ان کے عزائم اور ارادے ہیں اس سے ان کو رکنا پڑے گا اور اس سے ان کو باز آنا پڑے گا آپ کو یاد ہے کہ اس ملک میں ہمارے عقابرین اور بزرگوں نے اس ملک کی اصلاح کے لیے اس ملک کے ارتقاء ترقی کے لیے کیا کچھ قربانیاں دی تھیں اور کس کی سنداز سے اس ملک کو آزاد کرانے کی انہوں نے کوشش کی انہوں نے کبھی یہ نہیں نحسوس کیا تھا کہ جب ملک ہمارا آزاد ہو جائے گا تو ملک کی صورتحال یہ بن جائے گی جہاں فاشزن جہاں فستائیت جہاں فرقاورانہ منافرت کا رواج اور راج ہوگا اور جہاں مسلمانوں کو جینا در ہو جائے گا ان کے بنیادی حقوق پر ڈکیٹی کی جائے گی ان کے عزت اور عبرو کو پامال کیا جائے گا یہ ہمارے بزرگوں نے کبھی سوچا نہیں تھا لیکن آج بدقسمتی سے ان دنوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ مختلف قسم کے مسائب اور علام اور مشکلات کے اندر ہمیں اور ہماری ملک کو مقتلع کیا جا رہا ہے ایسے موقع پر ہمارے صفحوں میں اتحاق بھی ہونا چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ ہم خیر امت کے شعور کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کے کاندے سے کانا ملا کر کے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور اس اسلحے میں بغیر کسی تحفظ اور بغیر کسی تکلف اور تاخیر کے ہمیں آگے بڑھ کر کے ملک کی تعمیر اور ترقی کے لیے وہ ثبوت پیش کریں کہ اسلام ہی انسانی زندگی کے جملہ انفرادی یا استماعی معاشی یا معاشرتی یا اسی طرح کے سے سیاسی مسائل کا موضوع ترین حل ہے اور اسی کے اختیار کرنے اور اسی کے اپنانے کے نتیجے میں انسان اتنان اور چین کی زندگی گزار سکتا ہے اور اس کو راحت و سکون کی زندگی محصر آ سکتی ہے اور یہاں جو کیفیت پائی جانی چاہیے وہ کیفیت ہمیں حاصل ہو سکتی ہے اس لیے اس عزیم الشان اجلاس کے ذریعے سے برادران وطن کو بھی اور برادران ملت کو بھی یہ پیغام دینا چاہیے کہ وہ سوچیں کہ کون دوست ہے اور کون سا پیغام ان کے لئے مفید ہے اور کون دشمن ہے اور ان کے حضائم کیا ہیں اس پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے اور اسے اپنانے کی اور اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ ہم سب کی مدد کرے اور ہمیں رائے حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان مولانا زین العابدین صاحب مدرسہ مظاہر العلوم سہار انپور سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور بہت مختصر اپنے کلمات سے نوازیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلین محمد وآلہ وسابع اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا مہترم بذرگو اور دوستو اللہ کا بہت بڑا احسان اور قرم ہے کہ بڑھاپے کے آخری دور میں فیدائی ملد حضرت مولانا سید عصر صاحب مدنی مدد ذل العالی نے تمام مقاطب شکر کے لوگوں کو جمع کر کے ان کے مسائل اور پورے ملک کے مسائل پر غور کرنے اور ملک کو اچھی طریقہ سے لے چلنے اب مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے کی طرف توجہ جلائی ایتنا عظیم السال یہاں پر اجلاس ملقن ہوا جس میں ہر شکر کے علماء کرام موجود ہیں بہت ساری تجویزیں کل بھی منظور ہوئی ہیں آج بھی منظور ہو رہی ہیں ہمارا اقالیہ ہے کہ سب سے زیادہ مفید جو کل عمل ہوا ہے کہ ہر ملکتب فکر کے اقابل کو اقابل کی ایک مجلس بنائی گئی اور وہ مسلمانوں کے مسائل خصوصا مدارس کے مسائل کے اوپر جو کچھ بروقت آتا جائے اس پر غور کر کے اس کے بارے میں کریں یہ بہت زیادہ مفید اور یہ عمل کے لئے ایک بنیاد ہے ہمارا کہ یہ ہے کہ خود ہندو ملحب کے تعالیم کے سرسے میں بھی عام ہندو لوگوں کو معلوم نہیں ہے اور ان کو مختلف پہرائے پر گمراہ کیا جاتا ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کے مذہب کے بارے میں بھی معلومات عام طور سے ہندو مذہب کے قبول کرنے والوں کے پاس بھی نہیں ہے اس لئے کہ اصل جو ان کا نظام ہے وہ تو خاص خاص فرقوں کو جو کی بہت ہی قلیل مقدار میں ہیں انہی کے پاس ہے اور لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے اس واسطہ میں علماء اکرام سے درخواست کرتا ہوں جیسے ہمارے محترم مولانا بن حمیر نعمانی ان مشاہل کے اوپر قلم اٹھاتے رہتے ہیں اس کے لئے بھی آپ تیاری کر کے اس کو بھی پیش کریں اور میرے ندیق یہ بھی بہت ضروری ہے کہ صرف دفاعی پوزیشن میں ہم مدادش کے خلاق اس کی میں بناتے ہیں اور بنا کر کے ہم پوری امت کو گمراہ کرتے ہیں پورے قوم کو گمراہ کرتے ہیں پورے مذہبانوں کو گمراہ کرتے ہیں اس طریقہ سے خود اس مٹھی بھر فرقہ پرستوں کے کارناموں کو بھی اجادر کرنا چاہیے اور صرف اردو اخبارات میں نہیں بلکہ میڈیا کے جو اور ضرائع بلاغ ہیں اس میں بھی کرنا چاہیے تو پتا چل جائے گا کہ مذہب اسلام وہ امرقہ پر قوم بر ہے یا وہ مذہب امرقہ پر قوم بر ہے جس کے اسلوق میں یہ ہے کہ اگر قوم کا آدمی اگر کسی بھی مذہبی کتاب کو پرد اس کے کان میں پک لہو اور شیشہ ڈال دیا جائے کون سا عمل کے عمل مذہب ہے یہ پتا چلے تو اس لئے میں چند باتوں کے اپنی بات فرم کرتا ہوں کہ اس میں جو لائے عمل کے لئے کمیٹی بنی ہے اس کا آپ حضرت اور ہم سب لوگ پوری تجاقہ سے تاؤں کریں اور ہم اپنے طلبہ اکرام کو اس پر بھی تجار کریں کہ وہ ہندو دھرم کی کتابوں کو پڑھ کر اور ان میں سے جو مفید چیزیں ہیں ان کو خود ان کے مذہب والوں سے بھی روش سناس کریں تاکہ مقابلہ ہو جائے کہ ہا اسلام ہی صرف عمل کا مذہب ہے اور کوئی مذہب اتنا عمل والا نہیں ہے اگر کوئی ہے دعویٰ کرتا ہو عمل والا لیکن عملی تو صرف اسلام مذہب ہے وآخر دعویٰ الحمدللہ رب العالمين حضرات آپ جانتے ہیں کہ یہ اجلاس ایک دو دن کی تیاری کا نتیجہ نہیں بلکہ مسلسل جان توڑ محنت کی گئی ہے اور اتنے افراد کو آج کی تاریخ میں محدود وقت کے لئے یہاں اکھٹا کیا گیا لیکن اسی کے ساتھ ایک بات یہ بھی دہن میں رکھنا ہے کہ اس وقت آپ کے اجلاس کے لئے پوری دنیا کی نگاہیں لگی ہوئیں اور دنیا یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ جمعہ علماء کا اور اسی کے ساتھ اس اجلاس کی کامیابی کا انحصار آپ کے منتظم ہونے پر ہے آپ اپنے گھر سے یہاں سفر کر کے آئے ہیں ان حضرات کی دعوت پر آئے جمعیت علماء کی دعوت پر آئے بہل فاغ دیگر یوں کہیے کہ آپ شیخ الہن نے بلایا شیخ اسلام نے بلایا ہے عقابر دعوت نے بلایا ہے علماء اکرام نے بلایا ہے مسلمانوں کی جمعیت نے بلایا ہے اور آپ یہاں آ کر خود اپنے ہی چمن کو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بد انتظامی کی وجہ سے ویران کریں یہ بہے افسوس کا مقام ہے اجلاس پوری آگوطاب کے ساتھ جاری ہے بہنی طرف اسٹیج کے بہنی طرف جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزار اسی ہے کہ وہ نہ کھڑے ہوتے یہ آکھ اچھا تھا لیکن آپ کھڑے ہوگئے تو کم سے کم بیٹھ جائیے اور آپ میں سے ہر فرد خود منتظم ہے اگر اس اجلاس میں کسی حضری دعمت برکات ان سے وابستہ ہے اس لیے اس اجلاس کی کامیابی اور اس کے انتظام کی ذمہ داری آپ کے ہاتھوں ہیں جب آپ منتظم ہوگے تو اللہ آپ کی رحمت اور نصرق ہوگی لیجئے ریزرویشن کے سلسلے میں اہم تجویز پیش کرنے کے لیے مانہ حسیب صدیقی صاحب تشریف لا رہے ہیں آپ ان سے تجویز کو سمات فرمائے اور اس طرح مطی اور فرما بردار ہو کے نہ بیٹھے بلکہ اگر کوئی بات آپ کو اچھی معلوم ہو تو جوش اور ہوش کا اس وقت میں اظہار کریں حسیب صدیقی صاحب تشریف لا رہے ہیں نہ تکبیر اتتے آدمی اتتے سی آغاز دوب کی گرمی علق سے مل لئے ایمان کی گرمی کہا گئی لا رہے تکبیر اب میں کام نہیں چلا لا رہے تکبیر جمعیت علماء ہن علماء اکرام حضرت مولانا سید اسد مدنی حسیب صاحب تصوف لا رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم حضرات جمعیت علماء ہن نے مختلف تجاویز منظور کی ہیں ان میں تجویز نمبر پانچ جو مسلمانوں کے لئے آبادی کے تناسف سے ریزرویشن سے متعلق ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا رہا ہوں جمعیت علماء ہن کا اجلا سے عام مسلمانوں کے ساتھ تعلیمی اداروں ملازمت کے مواقع لوگ سبا اسمبلیوں اور بلیادی نرستوں میں مسلسل امتیادی برطاوں کی وجہ سے نہ ہونے کے برابر قلیل نبائندگی پر گہری فکر مندی اور تشویز کا اظہار کرتا ہے یہ دستور میں حاصل اقلیوتوں کے حقوق سے محرومی ہے اور انصاف اور قانون کی بھی کھلی خلاف ورزی ہے سرکاری آداد شمار کے مطابق ملک میں مسلمانوں کی آبادی بارہ فیصد ہے لیکن مختلف شعبوں میں ان کی نمہندگی دو فیصد سے بھی کم ہے اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی تعلیمی اقتصادی اور سماجی پسمانگی انتہا کو پہنچ گئی ہے سرکاری نیم سرکاری اور عوامی اداروں سے بے تخل کرنے کا متعصبانہ عمل جاری ہے فوج خفیہ ایجنسیوں اور عالی قلیدی شعبوں میں مسلمانوں کی بھرتی پر غیر قانونی روک لگی ہوئی ہے ایڈمسٹریشن اور پبلک سرویسز امتحانات میں امتیاد بڑھتا جاتا ہے اس خطرناک صورت حال کے پیش نظر یہ اجلاس عام مطالبہ کرتا ہے کہ مسلمانوں کو ان کی آبادی کے تناسب سے زندگی کے ہر شعبے میں ریزرویشن دیا جائے منڈل کمیشن کے تحت پسماندہ طبقات میں جو ریزرویشن باز مسلم برادریوں کو حاصل ہوا ہے اس کے نفاذ میں امتیازی برطاؤں کو ختم کر کے کوٹا متعین کیا جائے حکومت نے غیر مسلم بنکروں کو شیڈول کاس میں شامل کیا ہے لہٰذا انصاف کا تقاضہ ہے کہ یہ امتیاز ختم کر کے مسلم و غیر مسلم سب بنکروں کو اس بریلوی مسلک کے ایک بڑے عالم قدوس کشمیری صاحب سیکریٹری علماء کونسل بامبے سے تشریف لائے ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائے اور خطاب فرمائے اسلام علیکم نحمد ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدن الصلاة المستقیم صدق اللہ المولان للي العظیم حضرات میں نے بچپنے سے سہارنپور سے دیوبند دیوبند سے میرٹ میرٹ سے بریلوی بہت سفر کے اور بہت سناتا جمعیت علماء ہند بہت منظم جماعت ہے یہ پہلا موقع ہے جو ظلم موجودہ غیر ذمہ دار سرکار دلی میں بیٹی ہے جو ظلم کا بیڑا انہیں اٹھایا ہے اس کے خلاف آواز بلند کی ہے میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور بڑا دل خوش ہے یہ مجمع دیکھ کر کے جن متاثر ہوا ہے بس اب یہ گزارش میری ہے مولانا نے جو کمیٹی بنائی ہے اسر مدنی صاحب نے اس میں کہیں سے بھی کمی نہ رہنے دی جائے ایک کمیٹی اسے بنائے جائے جس میں مکتب فکر سے دیو بندی علماء کو لیا جائے بریلو علماء کو لیا جائے شیعہ حضرات کو لیا جائے اہل حدیث حضرات کو لیا جائے جماعت اسلامی حضرات کو لیا جائے جہاں جہاں بہرا فرقہ ہے ان کو لیا جائے جہاں جہاں خوجہ پھرکہ ہے ان کو لیا جائے اس میں سے ایک گلدستہ بنایا جائے اور سائے ہندوستان کے مسلمانوں ایک جگہ کرنے کوشش کی جائے اس میں میں جانتا ہوں اتنے بڑے مجمع میں مولانا آسر مدنی صاحب سے زیادہ لوگ متاثر ہیں زیادہ لوگ حضرت سے متاثر ہیں اس کے اندر موجود اسی طریقے سے جب بھریلی کا مختیام پر ہوگا تو مجھے امید ہے اس کے ساتھ میں ان کے متاثرین جو ہے دادا بھائی جائے گی کہ جو اور جائے ہوں گے مبارک پور ہوگا فلا 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 نتیجہ اس کا یہ نکلے گا حکومت ہند یہ سمجھے پر مجبور ہوگی مسلمان ایک ہو گیا ہے ہمیں ان کے لئے سوچیں پڑے گا ہماری کافی تقسیم ہو چکی ہے کہیں بھریلی کی نام پر کہیں دیو بھریلی کی نام پر فلا 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 کم سے کم سیاست میں اپنے وجود کو بچانے کے لئے اپنے دین کو بچانے کے لئے اپنے اسلام کو بچانے کے لئے اپنی مابینوں کی عزت کو بچانے کے لئے خدا کے واسطے اپنے اپنے عقیدے پر رہ کر کے اپنے اپنے معاملات کی افادت کرنے کے لئے تیار ہو جائیے یہ چھوٹ چھاپ جو ہے ہم وی پی سنگ سے مل سکتے ہیں سونیا گاندی سے مل سکتے ہیں عدل بیاری وائد بائی سے مل سکتے ہیں ایروانی جی سے مل سکتے ہیں ہر ایک سے مل سکتے ہیں کیا وجہ ہے ہماری علماء سب مل کر ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں میں علماء سے بجائز کروں گا آپ اپنے مسئلہ پر بیرپ پر مضبوط ہیے اپنے مذہب پر آنچ نہ آنے دیجئے اپنے مسئلہ پر آنچ نہ آنے دیجئے لیکن خدا کے واسطے قوم کو اپنے روٹی بوٹی کے لئے پھٹونا مت کیجئے اپنے حالے پر آنچ نہ آنے دیجئے نوں کو تکبیل لیکن وہ بنا مواز سے لگا گا اپنے باطل کے اندر زلزہ پر رہا گئے موسیقی 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 سنیت میں کوئی فرق نہیں آتا میں حضرت چارلز کروں گا میری ملت سے جس وقت وائش پائش ملتے ہیں مسلمان ان میں ایمان میں کوئی فرق نہیں آتا سونیا گانیس ملتے ہیں کوئی فرق نہیں آتا ویپی سیگزم ملتے ہیں کوئی فرق نہیں آتا ایڈوانیس ملتے ہیں کوئی فرق نہیں آتا اتوالبیاری وائش پائش ملتے ہیں کوئی فرق نہیں آتا باہر تھکرے سام سے ملتے ہیں کوئی فرق نہیں آتا بول گی جب مولوی شمرتا ہے تب کیوں فرق آتا ہے کسی مولوی کی طاقت نہیں ہے کسی مولوی کا مسئلہ سپس اپنے مسئلہ پر لے کر کے اس قوم کی بلائی سوچئے اس قوم کی بلائی سوچئے اس کیسے پن بھیگی اس کا بلائی کیسے ہوگا ہماری ماں کے لئے عزت کیسے بچے گی اس کو سوچنا ہے اپنے چذبات کو مروریے اپنے دین پر قائم رہیے اور اس قوم کے لئے اپنے خون کو چلائیے دیکھئے سنیے گوھر سے سنیے علمائی کرام ہی ایسا ایک طبقہ ہے ہندوستان اور پاکستان جہاں جہاں بھی ہے علمائی کرام کے ساتھ میں ساری قوم کا رابطہ رہتا ہے وہ کسی مسئلہ کالیم ہو ان کا اپنے قوم سے رابطہ رہتا ہے میری علمائی کرام سے موضی بارہ گزارش ہے تمام مسلک والے علماء سے گزارش ہے تمام فرقے والے علماء سے گزارش ہے آپ اپنے قوم کو ساتھ میں رہیے آپ اپنے قوم کو ساتھ میں لے چلیے جب آپ آوائے دے دیں گے ہمیں سب کو ملکے چلنا ہے دیو بندی کی ساتھ چلنا ہے شیعہ کی ساتھ چلنا ہے اہیدز کی ساتھ چلنا ہے جس نے قدم اٹھایا ہے قدم سے قدم پھلا کے چلنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس دن پر ویلت کریے کہ زمین سے پیر پھچھل جائے گے اس دن عشوہ سنگھے ماتن کرے گا جب یہ دیکھے گا مسلمان ایک ہوگا ہے اور سب سے زیادہ کوشیجے کرنے چاہیے قدائے ہم کو ہدایے دیں ہم کو ایک بنا دیں ہم کو نیک بنا دیں بس بس میری دعا ہے میں جو جذبہ لے کے آیا تھا ابھی میں نے اس پر کمی پاہی ہے خدا کرے بریلی مبارک پور سنبھل مراد آباد جہاں جہاں مدارس ہے یہ خالی دیو بندی مدارس کے لیے چکر نہیں چل رہا ہے سارے مدارس کے چل رہا ہے لہذا سب کو چاہیے ہشار ہونا آج اگر آپ سمیتے ہیں دیو بندی مدارس کے لیے حملہ ہے کل آپ پہ ہوگا یہ سب پہ ہوگا میں چاہوں گا بڑی نہیں سہیے دیو بندر دیو بندر سانے پوٹر ہم سب ایک ہو جائیں ہمیں کھو جائیں وہاں آلینہ علم لاغ جناب آرد محمد خان صاحب سابق وزیر حکومت اہین سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائے اور مختصر کلمات سے نواز ہے لیکن وقت کا خیال لکھیں قابل صد احترام حضرت مولانا محمد اسطمدنی صاحب قبلہ لوگ جنشکتی پارٹی کے پریزیڈنٹ رام ویلاس پاسوان جی بہت ہی بزرگ محترم اور مقدر علماء اکرام اور یہاں موجود بزرگ و بھائیو بہت بہت شکریہ محترم مولانا محمود مدنی کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا جمعیت العلماء کی شاندار روایات ہیں ملک کی تحریک آزادی کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی جمعیت العلماء کا نام اور جمعیت العلماء کا کام کو گنائے بغیر اور اس سے بھی آگے بغ کے میں مانتا ہوں آج گجرات میں جو کچھ حالانکہ ایک سال کا وقت بیٹھ چکا ہے لیکن ان عورتوں کے جن کی بے عزتیاں کی گئیں ان معصوم یتین بچوں کے آنسو ان کی صورتیں آج بھی لوگوں کی نگاہوں میں گھومتیں اور ان کے لئے آواز اٹھانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا قومی فریضہ بھی ہے اخلاقی فریضہ بھی ہے اور مذہبی فریضہ بھی میں زیادہ بات نہیں کہوں گا البتہ ایک موہد ہونے کے ناتے میرا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اگر کوئی نقصان بھی پہنچائے اگر کوئی عذیت پہنچائے اس کے لئے بھی دشمنی کا جذبہ رکھنا بے سودھ ہے کیونکہ وہ شخص صرف اور صرف مشیعتِ ایزدی کا عالی ہوتا ہے باقی اگر کوئی برائی ہمیں پہنچتی ہے تو اسے تو ہم اپنے آمال سے مدو کرتے ہیں اور اسی ناتے میں صرف یہ کہتے ہوئے اپنی بات ختم کرنا کہ اتنے بزرگانِ دین یہاں جمع ہیں آپ اتنے صادق جذبے سے یہاں جمع ہیں اس بابرکت جلسے کے طفیل ہم جیسا کہ ارشادِ ربانی ہے کہ جو چیز لوگوں کے لئے نفع بخش ہوتی ہے اس کو بقا حاصل ہوتی ہے میں صرف دعا کر سکتا ہوں کہ ہم بے انفرادی طور پہ بھی اور اشتبائی طور پہ بھی ہم لوگوں کے لئے فائد مند بن جائیں اپنے ملک کے لئے فائد مند بن جائیں ہم انسانیت کے لئے فائد مند بن جائیں فضا حافظ بھئی مہترم حضرات دیکھئے یہاں جمع ہوا ہیں اور الحمدللہ یہ انسانوں کا تھاٹے مارتا ہوا سمندر لیکن یہی سمندر اگر طوفان پر برپا کرنے لگے تو فائدہ ہوگا یہ نقصان ہوگا فائدہ ہوگا یہ نقصان ہوگا تو جو لوگ یہاں آئے ہیں اور جس نیت سے اور جس نسبت پر جمع ہوا ہیں اس نیت کو اس نسبت کو اس مقصد کو حاصل کرنا ہے یا اس مقصد کو کھو دینا ہے اپنے ہاتھ سے کیا نیت لے کر کے ہاں جمع ہوئے ہم لوگ کامیابی حاصل کرنے کے لئے کامیابی بغیر ڈسپلین کے نہیں حاصل ہوتی تو جو قوم اپنے سیروں پر گولیاں کھانے کے لئے اپنے خون کو زنیر پر پانی دینے بہا پانی کی طرح پانے کے لئے تیار ہو مقام چار گھنٹے بیٹھ نہیں سکتی تکلیف سے بیٹھ سکتی ہے یا نہیں بیٹھ سکتی ہے بتایا جائے فیصلہ کیا جائے اتنی دیر سے اپنے کی جا رہی ہیں لوگوں سے بیٹھنے کی لیکن لوگ سننے کو تیار نہیں ہیں یا تو آپ لوگ بیٹھ جائیں گے یا یہ علماء بیٹھ جائیں گے فیصلہ ہوگا ہے جس بات پہ کیا ارادے ہیں ایسا کیوں کیا جا رہا ہے کیا مقصد میں کرمی آئے ہیں آپ لوگ یہ لوگ جو کھرونوں پہ خرچ کر کے بسوں پہ آئے ہیں راتے آئے بہت صبر کر کے آپ لوگ آئے ہیں اور تھوڑی سی بات کریں گے تماشا دیکھنے کے لئے آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں مشین ہوتی ہے مشین اور پرزے ہوتے ہیں اس میں اور ہر پرزے کا اپنی جبہ ہوتی ہے جو آدمی جلسے داہ کو نہیں دیکھ سکتا جو آدمی مقرلوں کو نہیں دیکھ سکتا جو آدمی مقرلوں کے آواز کو نہیں سن سکتا وہ بھی اس کا پرزہ ہو وہ مقصد میں کامیاب ہوگا مقصد کیا ہے اللہ کی رضا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے آئے ہو یا تماشا دیکھنے کے لئے آئے ہو اگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں تو اس بات کی کوئی حسوط نہیں ہے کہ کون آگے ہوگا کون پیچھا ہوگا کون کھا ہوگا اور کون بیٹھا ہوگا میرے بھائیوں بزرگوں آپ لوگ بیٹھ جائیں جو لوگ جہاں ہیں وہ وہاں بیٹھ جائیں میں مولانا حیات اللہ صاحب نہیں معاف کیجئے گا میں جناب رام علیہ السپا اسوان جی سے درخواست کروں گا اور ان کے تعارف کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے معروف شخصیت ہے ان سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلمات سے نوازیں جناب عصد مرنی صاحب میرے بھائی جناب محمود مرنی صاحب ہم لوگوں کے کرانتی کاری ساتھی عارف محمد خان صاحب بھائی عوضی طراج جی محترم مزلمائیں اکرام صاحب آپ سب لوگوں کو میں بہت بہت دھنیواد دینا چاہتا ہوں اور بسیت روپ سے عصد مرنی صاحب کو کہ جنہوں نے اس بسال جن سمو اس کو ریلی کہا جائے جن سمو کہا جائے جیدی کوئی آدمی جو یہاں نہیں آیا ہے اور یہاں تک کی آپ لوگ جو نیچے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جیدی منج پر آ کر کے کوئی نہیں دیکھے تو کوئی بھی سواس نہیں کر سکتا ہے کہ کتنی بڑی سنخیہ میں لوگ یہاں اکٹھے ہیں محمود مغنی صاحب بگر رہے ہیں لوگوں کے اوپر میں سوہبابک ہے ڈسپلین ہونا چاہیے لیکن لوگ اتنے ادھیک آ رہے ہیں کہ یہ جگہ اس کے لئے بہت چھوٹا پر گیا ہے اور ہر آدمی اپنے نیتا کو نجدیک سے دیکھنا چاہتا ہے سننا بھی چاہتا ہے تو اس لئے دونوں چیز ہے ڈسپلین بھی بنائے رکھنا ہے آپ سب لوگوں کو چونکہ یہ کاروائی چلے گی جلسہ چلے گا کافی دیر تک میں ابھی ہم عارف صاحب نے کہا کہ جمعیت علماء کا ایک اپنا اتحاس رہا ہے اور انہوں نے آجادی کی لڑائی میں جو جوگدان جیا ہے کوئی مائے کا لال پیدا نہیں لیا ہے چاہے وہ کسی راجنیتک دلکہ ہو چاہے رسس ہو یہاں تک یہ بی اچ پی ہو بجرنگ دل ہو کوئی جمعیت علمائے ہند پر انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے کہ اس سنگھٹن نے دیش کی آجادی کے لیے دیش کو بنانے کے لیے اس نے قربانی نہیں دیا ہے اور یہ دیش سب کا ہے فانسی کے پھندے کو چم لیا خودی رام بوس ہندو تھا فانسی کے پھندے کو چم لیا سردار بگر سنگھ سکھ تھے فانسی کے پھندے کو چم لیا اسباک اللہ خان مسلمان تھے اسباک اللہ خان نے کہا تھا بسمیل کا وہ لائن کہ سر فروسی کی تمنا اب ہمارے دلم ہے دیکھنا ہے جور کتنا باجوے کا دلم ہے کہہ کر کے فانسی کے پھندے کو چم لیا تھا بہادر سا جفر مغل سنتلت کا انتیم بادسہ تھا بہادر سا جفر کو پکر کر کے انگریج لے گیا تھا رنگون اور رنگون برما میں جا کر کے بہادر سا جفر کو دفن کر دیا گیا تھا اس کے پہلے انگریج نے بہادر سا جفر سے کہا تھا کہ دم دمے میں دم نہیں ہے خیر مانگو جان کی اے جفر بس ہو چکی ہے تیگ ہندوستان کی تو بہادر سا جفر نے سایر تھے بہادر سا جفر نے کہا تھا انگریج سے کہ ہندیوں میں بو رہے گی جب تلق ایمان کی تک تلندن تک چلے گی تیگ ہندوستان کی اور بہادر سا جفر کو دفنا دیا گیا بہادر سا جفر سایر تھے بہادر سا جفر نے کہا تھا کتنا ہے بدنصیب جفر کفن کے لیے دو گج جمی بھی نہ ملی کوئے آر میں کہا کہ ہم کو اپنی ماتر بھومی میں دو گج جمین نہیں ملا اور جن قوم نے اتنی بڑی قربانی کی ہے آج اس قوم کو پھرکہ پرستی آج اس قوم کو بیدیسی جاسوس وہ لوگ بترا رہے ہیں جن کا دیس کی راجنیتی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے جنہوں نے دیس کے لیے کچھ کروانی نہیں دیا ہے جن کا اپنا پتا پتا نہیں ہے ہندوستان پاکستان الگ ہو رہا تھا یہ تمام جتنے ہمارے بھائی یہاں بیٹے ہوئے تھے ان کو کوئی روک نہیں تھا یہ جات سکتے تھے پاکستان جات سکتے تھے لیکن انہوں نے اپنے اپنے بطن کو چھڑا اور یہاں رہ کر کے اس کو سجانے کا سمارنے کا کام کیا اور جو لوگ کہاں سے آئے کیسے آئے کسی کے اتحاس میں ہم جانا نہیں چاہتے ہیں آج ان کو ماتر بھومی کا سبق سکھانے کا اور ماتر بھومی کا افدیف دینے کا کام کر رہے ہیں ساتھیوں صحیح کہا ہمارے بھائی نے کہ جس آجادی کو لیا گیا ہے بہت سوک کے ساتھ میں آج اس آجادی کے اوپر میں خطرہ ہے اور خطرہ کسی اور سے نہیں ہے خطرہ اس سے ہے جو لوگ ستہ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اور اس کے خلاف میں لرنا اور اس کے خلاف میں لرنا ہے تو لرنا ہے سب لوگوں کو مل کر کے لرنا ہے یہ لرنا ہے ہم سب لوگوں کو مل کر کے لرنا ہے آپ پیرت ہیں آپ 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 ستہے ہوئے ہیں ہم لوگ بھی ستہے ہوئے ہیں یہ جو جس کو کہا جاتا ہے مسلمان مسلمان کا عرد ہوتا ہے مسلم ایمان اور جس میں ایمان نہیں ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے اور یہ سرکار سیدھے ایمان کے اوپر میں چوٹ کر رہی ہے ہم میں اور عارف محمد خان صاحب ہمارے سبھی ساتھی ایک نہیں دو دن نہیں پچاسی دین تک ہم لوگ پچاسی دین تک گجرات میں تھے اور اس سمیں میں تھے جس سمیں میں چل رہا تھا پورا کا پورا تانڈب نرد جس وہ کہتے ہیں جو خون خرابی کا دور چل رہا تھا اور وہاں ہم لوگ گئے ہوئے تھے پچاسی دین تک رہے اور گاؤں گاؤں میں گئے گلی گلی میں گئے دلیت مسلم جتنے سکلر مینڈر تھے سب لوگوں کو ساتھ میں لے کر کے ہم لوگوں نے روڑ میں روڑ پر نکلے جب جب ان کا جو موڈی کا جب جب جتھا نکلنے والا تھا اس کے جا کر کے سامنے میں ہم لوگوں نے دھرنا دیا لاتھیاں چلی گولی چلی لیکن اس کے باپ جد بھی ہم لوگوں کا قدم نہیں رکھا اور اور اس کے بعد جو ہے اس کا سب سے بڑا جو ان کا نارہ تھا جو ہندو میں جو دلیت بھر کے لوگ ہیں جو آدیباسی لوگ ہیں جو ان کو انہوں نے گمڑا کرنے کا کام کیا تھا اور جب ہم لوگ گئے تھے اس بستی میں گئے جہاں بیس لاکھ بیس ہجار سے جادے کیا کرتے ہیں کہ ہمارے دلیت بھائی تھے اور بگل میں بیس اور پچیس ہجار ہمارے مسلمان بھائی تھے اور دونوں کو لڑانے کا کام جس میں میں ہو رہا تھا اور جب وہاں گئے اور دونوں کو پوچھا گیا تو دلیتوں نے بتلایا کہ یہ لوگ بی ایچ پی بیس ہندو پرسد کے لوگ توپی لگا کر کے آ جاتے ہیں مسلمان کے نام پر مارنے کے لئے اور مسلمان نے کہا کہ ہم لوگ ملہ سے راتے تھے لیکن یہاں سے یہ لوگ جو ہے دلیت بن کر کے آ کر کے مارنے کا کام کرتے ہیں اور جب ہم لوگوں نے ان کو ملا دیا اور ایک ساتھ ہو گئے اس کے بعد کوئی کیا گھتنا نہیں گھتی وہاں دلیت اور مسلمان کے بیچ میں میں آپ سے اتنا ہی آگرہ کرنے کے لئے آئے ہوں کہ ہم سب لوگ ایک پریبار کے ہیں اب یہ آرکچن کی بات چلی ہے ہم آرکچن کا سپورٹ کرتے ہیں اور آرکچن کا سپورٹ ہم اس لئے بھی کرتے ہیں کہ یہ جتنے ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں کبھی کبھی آپ ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم تو دلیت پریبار میں پیدا لیے ہیں ہم کو ساتھ ہجاروں سال سے دبا کر کے رکھا گیا لیکن جس قوم نے ساتھ سو سال تک راج کیا آج وہ پچھڑا ہوا کیوں ہے لوگ گالی دیتے ہیں کہ مسلمان بابر کے اولاد ہیں مسلمان بابر کے اولاد نہیں ہیں جب بابر آیا تھا اس دیس میں کون راج کر رہا تھا ابراہیم لوڈی راج کر رہا تھا ابراہیم لوڈی کون ابراہیم لوڈی پانی پت کی پہلی لڑائی ہوئی تھی بابر اور ابراہیم لوڈی کے بیچ میں ابراہیم لوڈی کے پہلے کھلجی بنس تھا کھلجی بنس کے پہلے تکلک بنس تھا تکلک بنس کے پہلے گلام بنس تھا گلام بنس کے پہلے محمد گوری تھا ایک گیارہ سا اس بی سے اس قوم نے راج کرنے کا کام کیا اور ایک گیارہ سا سال راج کرنے کے بعد بھی یہ قوم پچھرا ہوا کیوں ہے صرف پچھرا ہوا ہے کہ ہم کو جس چیز کے اوپر میں دھیان دینا چاہیے ایڈوکیسن کے اوپر میں آرتکہ ستی کے شمند میں اس کو ہم لوگ کبھی کبھی بھول جاتے ہیں یہ جو دلیت برک کے لوگ ہیں ان کو ہندو دھرم نے ہجاروں سال سے دبا کر کے رکھا ہے آج بھی جھجر میں چلے جائیے ہریانہ میں پانچ گائے کی ہتیا ہوتی ہے گائے کی ہتیا ایک بھی نہیں اور کہا جاتا ہے بس ہندو پرسد اور وہاں کی سرکار کے دوارہ کہ ان دلیتوں نے پانچ گائے کو جندہ گائے کو جلانے کا کام کیا اور اس کے بعد پانچوں دلیت کو مار دیا جاتا ہے ہم اتنا ہی چاہتے ہیں کہ درد کا رشتہ بنے ہم اتنا ہی چاہتے ہیں کہ جہاں کہیں اقلیت کے اوپر میں جلمتی آچار ہو دلیت برک کے لوگ ہوں یا سیکلر فورس کے لوگ ہوں سب لوگ ایک ساتھ ہی کھٹھا ہو جائیں لیکن جہاں کہیں دلیتوں کے اوپر میں جلمتی آچار ہو جہاں کہیں پچھلوں کے اوپر میں جلمتی آچار ہو جہاں کہیں بھی ہیمنیٹی کے اوپر میں مانکتہ کے اوپر میں حملہ ہو تو تمام جتنے آپ جو ہیں علماء ہیں آپ لوگوں سے بھی آگ رہا ہے کہ آپ سب لوگ اس میں اکٹھا ہو کر کے کندہ سے کندہ ملا کر کے جلدی ہم لوگ کھڑا ہو جائیں تو کوئی مائگہ لال پیدا نہیں لیا ہے اس دیس میں کہ جو ہم کو دبا سکے یاد رکھ ہم کو بھولنا نہیں چاہیے رام بلاس پاسبان عارف محمد خان منطری تھے اور جب ہم نے منڈل کا میسن لاؤ کیا تھا منڈل کا میسن کس کے لئے تھا پچھری جاتی کے لئے وہ ہندو تھے دلت بر کے لوگ کون ہیں ہندو ہیں لیکن جب اس کے لئے منڈل کا میسن لاؤ کیا گیا تھا کہ ہی لالکسربانی رام رت لے کر کے مندر بنانے کے لئے چل پڑے تھے منڈل کے خلاف میں انہوں نے کمنڈل نکالنے کا کام کیا تھا جب دلت کا ماملہ آئے گا بیکور کلاسز کا ماملہ آئے گا ہندو میں تو وہ ان کو بنا دیا جاتا ہے وہ ہندو نہیں بنتے ہیں لیکن جب مندر کا ماملہ آتا ہے تو ان کو ہندو بنا دیا جاتا ہے اور اس بات کو لوگ سمجھنے کا کام کر رہے ہیں اس لئے شاتھیوں پچھلی جاتی میں جو ہم لوگ سب لوگ ایک ہی پریبار کے ہیں اسی میں سے کوئی گئے ہیں کوئی سید ہے کوئی سیکھ ہے کوئی انساری ہے کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے ہر بر کے بھی ہمارے ساتھی نے کہا وہاں بھی کوئی جتا میں پالس لگانے والے ہیں وہاں بھی کوئی جھارو لگانے والے ہیں اس لئے جو مانگ رکھا ہے ریجر ویسن کا میں تو کہتا ہوں کہ ریجر ویسن مانوٹی کو سمبیدھان میں لکھا ہوا ہے سمبیدھان کا دھارہ 14A میں لکھا ہوا ہے کہ جو ساماجیک اور سیکشنک درشتی کون سے جو ایجوکیسنلی اور ایکونومکلی بیک ورڈ ہیں ایجوکیسنلی اور سوسلی بیک ورڈ ہیں ان کے لئے آرکشن ہونا چاہیے اور یہ جو مسلم سمدھائے ہے یہ سوسلی بھی بیک ورڈ ہے اور ایجوکیسنلی بھی بیک ورڈ ہے اس میں سے کچھ لوگ ہو سکتے ہیں کہ آگے بڑھ گئے ہیں جو آگے بڑھ گئے ہیں اس کو کریمی لیئر میں نکال دو جو بکیے بچے ہیں ان کے لئے آرکشن کی ببستہ ہونی چاہیے سمبیدھان کے تعد ہونی چاہیے اور اس لئے جو دلیتم جو بیک ورڈ کلاسے ٹرائبل ہیں جو ٹرائبل جو ہیں اے سی ایم پی ایم سعید یہ مسلم ہیں لیکن ریجر ویسن ہے چونکہ یہ ٹرائبل میں ہیں جو ٹرائبل مسلم کو ہو سکتا ہے آرکشن جب ہم نے اپنے سمیہ میں جو ہمارے بابا سعب مبیر کر کے ساتھ ہم بہت دھرم سوکار کیے تھے جو نو پودشت ہیں ان کے لئے آرکشن ہو سکتا ہے ابھی دلیت کرشن کے لئے آرکشن کی مانگ ہو رہی ہے تو جب سب لوگوں کے لئے آرکشن ہو سکتا ہے تو جو منورٹی میں پچھلے ہوئے لوگ ہیں ان کے لئے بھی آرکشن کی ببستہ ہونی چاہیے اور مانگ کرنا چاہیے منورٹی ہے ایج ہول کو آپ آرکشن کی سرینی میں رکھو اور اس میں جو جو کریمی لیئر بالے لوگ ہیں جو عدیق سمپن لوگ ہیں ان کو اجمے سے نکالنے کا کام کیا کہتے ہیں کرو وہ اور اس کے بعد انت میں میں ایک ہی بات آپ سے کہانے کے لئے آیا ہوں جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم سب بھائی لوگ مل رہے ہیں ہم کو نہیں معلوم ہے کہ عصد مندی صاحب کے دماغ میں کیا ہے وہ مہان میں نیتا ہے آپ سب لوگ ان کے انوائی ہیں لیکن میں اتنا بھی سواس دلانا چاہتا ہوں یہیں اسی جگہ پر ہم نے اعلان کیا ہے ستہ ایس تاری کو بس ہندو پرسد بجرنگ دال یہ آرہ سیس یہ سب لوگ مل کر کے رام مندیر بنانے کے لئے ستیاغرہ کریں گے اور اسی جگہ پر ہم نے اپنے پارٹی لوگ جن ستی کے طرف سے ہم نے اعلان کیا ہے کہ اس دن اسی طریقے سے مہا سمدر یہاں جمع ہوگا بی اچ پی بس ہندو پرسد اور بجرنگ دال کے اوپر میں روک لگانے کے لئے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی طاقت ہے یہ مسلمان کو مسلمان کو یہ درا سکتے ہیں ناراو تکبیر ملی اتحاد یہ مسلمان کو درا سکتے ہیں کہ تم مسلمان ہو رام بلاس پاسمان کو یا کیا کر لنگے دیکھیں گے اس دن ہم اور اس لئے ہم تو آگرہ کریں گے ست مندی صاحب سے ہم آگرہ کریں گے محمود مندی صاحب سے سب لوگوں سے کہ آپ آئیے اس دن بھی کیا گتنے کی آئیے اور ایک طرح ان کا سنگھر چلے گا یہ بس ہندو پر ست بجرنگ دال آرہے ست یہ کوئی کچھ نہیں ہے یہ سب ٹی بی ایک ہی ہے چینل الگ الگ بجتے رہتا ہے مخوتہ بنائے ہوئے ہاتھل بھی ہاری باج پہی کو اور لوگوں کو دھوکہ دینے کا کام کر رہا ہے ہم اس کے خلاف میں لگیں گے اور تب تک لڑتے رہیں گے جب تک اس دھرتی پر سے جو ہے فرقہ پرستی طاقتیں ختم نہیں ہو جاتی ہے دیش کے اپر میں فرقہ پرستی طاقتیں ختم نہیں ہو جاتی ہے ناراو تکبیر ملے اتحاد پر پر دیش فرقہ وارانہ فسادات پر تجویز پیش کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک کو آزاد ہوئے پچپن سال ہو چکے ہیں اور اس پچپن سال میں تقریباً تئیس ہزار فسادات ہوئے ہیں جس میں ہزاروں معصوم شہریوں کی جانوے زائے ہوئیں لاکھوں اور کروڑوں کی املاک تباہ ہوئیں نامزد رپورٹیں کی گئیں لیکن آج تک کسی ایک بھی فسادی کو فساد کے نام پر تھاسی نہیں دی گئی اگر فسادیوں کو سزا دی جاتی ان کو قتل کیا جاتا ان پر جرمانے لگائے جاتے تو ملک میں امن و امان ہوتا لیکن ایسا نہیں کیا گیا بار بار جمعہ علماء نے حکومت کو متوجہ کیا لیکن حکومت کے جو پر کان تک نہیں رہیں گی کونسا فساد ہے جبلپور سے لے کر کے اور ہاتھ تک جتنے فساد آتھیں کونسا فساد ہے جس میں امیر الہن حضرت سید آساد مدنی دعوت برکاتہم اپنی جانوں پر کھیل کر کے وہاں نہ پہنچے جتنا درد جتنا دکھ اور جتنا درد فساد کے سلسلے میں حضرت کو ہے میرا خیال ہے کہ کسی بھی شخص کو اسی اتنا دکھ و درد نہیں ہوگا یہ حضرت مولانا محمود صاحب مدنی دامت برکاتوم ہمارے جنرل سیکریٹی ہیں ان کا آڈر حکم ہے بس ایک آدم منٹ حالانکہ کہنے کو تو بہت کچھ تھا بس یہ ہے کہ نہ کہنے کی اجازت ہے نہ فریاد کی ہے نہ کہنے کی نہ تڑپنے کی اجازت ہے نہ فریاد کی ہے اور گھٹ کے مر جاؤں یہ مرضی میرے سیاد کی ہے اس اسفاز کے بعد تجویز کا مطل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں امید کے آپ حضرات اس کی بنظور فرمائیں گے تائیت فرقہ و حلانہ فسادات سے متعلق تجویز جمعیت علماء ان کا اجلاس یہ جمعیت علماء ان کا اجلاس عام اس بات پر اپنی شدید تشویش کا اظہار کرتا ہے کہ آزادی کے بعد سے اب تک فرقہ و حرانہ فسادات کا سلسلہ جاری ہے جن میں اقلیتوں خاص طور پر مسلمانوں کے جان و مال کا جس بے دردی کے ساتھ اطلاف ہوا ہے اس کا اندازہ مشکل ہے ہماری مرکزی اور صوبائی حکومتیں انتباہ حکن اور ہلاکہ ہلاکت خیز فسادوں کو اکثر ناکام رہی ہیں حالاکہ دستور و قانون کی روح سے ملک کے شہریوں کی جان و مال کا تحفظ حکومت کی اولین لازمی ذمہ داری ہے پھر بھی ایک تکلیف دے واقعہ ہے کہ فساد سے تباہ حال مظلوموں کو سرے سے کوئی معاوضہ نہیں دیا جاتا اگر کچھ دیا جاتا ہے تو اس میں مذہب و فرقہ کی بنیاد پر تفریق کی جاتی ہے جبکہ ملک کی دونوں عدالتیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اپنے ایک سے زائد فیصلوں میں واضح کر چکی ہے کہ شہریوں کی جان و مال کے تحفظ میں ناکامی پر حکومت کے ذمہ متاثرہ افراد کو معقول و مناسب معاوضہ دینا لازم ہوگا عدالت کے ان فیصلوں کے مطابق قانون وضا کرنے کے لئے جمع علماء ہند نے اکیس لاکھ سے زائد دستخط کے ساتھ ایک مہمور انم صدر جمہوریہ کی خدمت میں عرصہ ہوا پیش کر ان سے اپیل کر چکی ہے کہ فساد متاثرین کو مناسب معاوضہ دینے کا قانون بنایا جائے اور اس پر عمل درامت کے لئے حکومت کو پابند حکومتوں سے پھر پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ ظلہ انتظامیہ اور پولیس کو فساد روکنے کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری میں غفلت اور کوتاہی برطنے کی بنا پر واضبی سزا دینے کا قانون بنایا جائے حقیقت یہ ہے کہ اگر ظلہ انتظامیہ اور پولیس چاہتی ہے کہ فساد ہو تو فساد ہو گا اگر چاہتی ہے کہ فساد نہ ہو تو فساد نہیں ہو سکتا یہ انہیں کے اشارے پر ہوتا ہے اور یہ مطالبہ بہت ضروری ہے ظلہ انتظامیہ اور پولیس دوسرا مطالبہ عدالتی فیصلے کی روشنی میں فساد سے متاثرین کو معاذہ دیے جانے کا قانون بلا تاخیر وضا کیا جائے وآخر دعوان الحمدللہ ہمارے درمیان ایک پرانے شاعر ہیں جناب قاری اسحاق حافظ سہار انپوری وہ کچھ اشار پیش کریں گے نا ہے تکبیر نا ہے تکبیر مہارا حسد مدری مدارش اسلام دار نام جون نظم پیش کر رہا ہوں یہ جو سارے وطن سے آج اس میدان میں آئے خدا کے فضل سے سب لشکر ایمان میں آئے سرو میں بھر رہا ہے سب کے اپنے دین کا سودہ بہت مخمور ہو کر جذبہ ایمان میں آئے شیر ارز کر رہا ہوں کہ خدا شاہد حسین احمد کے بیٹے خدا شاہد حسین احمد کے بیٹے شیر دل اسد خدا شاہد حسین احمد کے بیٹے شیر دل اسد ضرورت قوم کو جب بھی پڑی میدان میں آئے خدا شاہد پچاس سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں ساتھ جڑا ہوا ہوں خدا شاہد حسین احمد کے بیٹے شیر دل اسد ضرورت قوم کو جب بھی پڑی میدان میں آئے بچانے کشتی ملت کو توفانی تھپیڑوں سے حواد اس کے ہر ایک بفرے ہوئے توفان میں آئے ہر ایک ظالم کے دل پر خوف و دہشت ہو گئے تاری ہر ایک ظالم کے دل پر خوف و دہشت ہو گئے تاری کفن باندھے سروں سے اہل حق میدان میں آئے کفن باندھے سروں سے اہل حق دو تین شیر مسلم ہو گئے مظلوم دیکھو کس نے بھارت میں وہ ان کے بن گئے دشمن جو بیٹھے ہیں حکومت مسلمانوں کے جان و مال تو برباد ہوتے تھے ہمیشہ سے وطن میں کچھ بے داد ہوتے تھے مگر مذہب پہ ان کے اس طرح حملہ نہ ہوتا تھا مگر مذہب پہ ان کے اس طرح حملہ نہ ہوتا تھا اور مدار اس کو مٹا دینے کا یہ نقشہ نہ ہوتا تھا مدار اس کو مٹا دینے کا یہ مساجد پر نہ جھوٹے اس قدر الزام لگتے تھے جرائم ہر طرح کے یوں نہ ان کے نام لگتے تھے اور بدل دینے کے یوں قرآن کو دعوے نہ ہوتے تھے آج تو شیطان بچ میں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ قرآن کو بدل دیا جائے بدل دینے کے یوں قرآن کو دعوے نہ ہوتے تھے اور وطن میں ہر طرف اسلام پر حملے نہ ہوتے تھے وطن میں ہر طرف اسلام پر حملے نہ ہوتے تھے کوئی سنگل ونے کٹیار کوئی سنگل ونے کٹیار یوں کھل کر نہ کھیلا تھا کوئی پروین توگڑیا نہ یوں ملت میں جھیلا تھا مگر خدا کے دین کے دشمن نہ ہر سو دندناتے تھے نہ ہوں شیطان کے چیلے کبھی خوشیاں مناتے تھے نہ ہوں شیطان کے چیلے مگر اب حال کیا ہے اس کو کوئی عالم سمجھتا ہے جہاں میں ہر طرف اپنی بربادیوں کا اپنی چرچہ ہے اور وطن یہ شیر سنیے وطن کے پہلوانانے سخن خاموش ہے سارے وطن کے پہلوانانے سخن خاموش ہے سارے درے سہ میں ہوئے اہل وطن خاموش ہے سارے وطن کے رہنماں لگنے لگے ہیں سب تھکے ہارے وطن کے دشمنوں کو آج آخر کون للکارے مگر قدرت نے پھر دنیا کو اپنی چاند دکھلائی ہمیشہ کی طرح پھر غیرت حق جوش میں آئی امیر الہند نے اعلان حق کر ہی دیا آخر امیر الہند کا اپنے خدا حافظ خدا ناصر اور امیر الہند نے پھر آج منت کو پکارا ہے اور امیر الہند کو اللہ کا اپنے سہارا ہے امیر الہند مظلوموں کو ظالم سے بچائیں گے یہ جھڑا اس وطن میں آدمیت کا اٹھائیں گے نہ جھکنے دیں گے بس آخری شیر ایک بس بڑھا ہم ان کے حکم پر ہم ان کے حکم پر ہم سب دس اولاق کا مجمع اور ہندوستان میں رہنے والے کروڑوں انسان ہم ان کے حکم پر ہر چیز کو قربان کر دیں گے خدا کی قسم ہم ان کے حکم پر ہر چیز کو قربان کر دیں گے فیدہ امن و اما کے باستے ہم جان کر دیں گے ہمارا جذبہ ایسار سب نے آزمایا ہے آخری شیر ہمارا جذبہ ایسار سب نے آزمایا ہے کہا ہے جو زباں سے ہم نے وہ کرتے دکھایا بس 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 بہت ہوئے نارے میں دلت مسلم اقلیتوں کا اتحاد دلتوں مسلمانوں اور مائنورٹیز کے اتحاد کے اوپر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب نازم تعلیمات دارالعلوم دیوبن کو دعوت دے رہا ہوں تشریف لائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آله واصحابه يجمعین علماء اکرام اور محزز حاضرین جلسہ یہ تجویز جس کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جمعیت علماء کے اس اجلاس کی بہت بنیادی اور بڑی اہم تجویز ہے ملک کے اندر مسلمان پچاس پچپنس سال سے جس انتہائی مظلومیت کا شکار ہے اور ترہ ترہ کے مسائل اور مسائب سے دوچار ہوتا رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ تجویز ان مسائب کا حل اور مشاکل سے نجات دلانے والی ایک بڑی بہترین صورت ہے اس لیے ملک کے گوشے گوشے سے آئی ہوئی اتنی بڑی تعداد شہروں اور دیہاتوں میں بسنے والے مسلمان اگر جمعیت علماء کی اس تجویز پر عمل کرنے تو اس ہندوستان کا نقشہ بدل سکتا ہے آپ وہ لوگ ہیں جو پچاس اور پچپنس سال سے انتہائی مظلومیت کا شکار ہیں آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جلتی آگ کے اندر ڈالا گیا بوہوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا مسلمان جوانوں کو زبح کیا گیا ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و عبرو کو لوٹا گیا جمعیت علماء پچپنس سال سے بے چین ہے اور اس ملک کا کوئی فساد ایسا نہیں ہے جس میں جمعیت علماء کی قیادت میں اپنے سر سے کفن باندھ کر میدان میں کود کر مظلوم مسلمانوں کی مدد نکی ہو اور اس سلسلے کے اندر جمعیت علماء کے صدر محترم کا کردار ایسا کردار ہے جس کی مثال ہندوستان کے اندر کسی اور شخص کے اندر نہیں ملتی ہم نے سب کچھ کیا مظاہرے بھی کیے احتجاج بھی کیے تحریکے بھی چلائیں اور مسلمان کو سہارا دیا نایوسی کا شکار نہ ہونے دیا سب کچھ کیا لیکن ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظالم اتنا بے غیرت ہے بے حیاء ہے کہ اس سیکولرزم پر عقیدہ رکھنے والے ملک کے اندر سیکولر دستور جس طرح کے احتجاج اور جس طرح کے کوشش کی اجازت دیتا تھا ہم نے سب کچھ اختیار کیا لیکن ظالم پھر ظالم ہے اور ہر آنے والا دن ایسے ظلم کو پیش کر رہا ہے کہ پچھلا ظلم بھلا دیتا ہے جمعیت علماء ہند برابر یہ کوشش کرتی رہی کہ وہ اسباب اور صورتیں کیا ہو سکتی ہیں جس کو یہ سمجھا جائے کہ ظلم کا یہ سلسلہ ختم ہو یہ تجویز حقیقت یہ ہے کہ اس سلسلے کے اندر ایک بنیاد ہے اس ملک کے اندر مسلمان عرب کا آیا ہوا نہیں ہے جتنی تعداد اس ملک کے اندر مسلمانوں کی ہائے بارہ سے لے کر پندرہ کروڑ تک کسی عرب ملک کے اندر مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہاں کا مسلمان عرب سے آیا ہوا ہے لوگ جو اسلام اپنے سینے کے اندر رکھتے تھے وہ اس ملک کے اندر آئے انہوں نے اپنے اخلاق کو پیش کیا کردار کو پیش کیا حسن معاشرت کو پیش کیا اس کا اثر یہاں کے بسنے والوں پر ایسا پڑا کہ لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوتے رہے آبادیوں میں دیہاتوں میں جنگلوں میں کوئی جگہ اس ملک کے طول و عرض مشرق و مغرب اور شمال و جنوب میں نہیں ہے جہاں لوگوں نے اسلام کو قبول نہ کیا ہو ہر برادری نے اسلام کو قبول کیا بنیے اگر مسلمان اگر ہندو ہیں تو مسلمان بھی ہیں گوجر اگر ہندو ہیں تو مسلمان بھی ہیں جات اگر ہندو ہیں تو مسلمان بھی ہیں پٹیل اگر ہندو ہیں تو مسلمان بھی ہیں کوئی برادری ملک کے اندر ایسی نہیں ہے جس کے اندر ایک طبقے نے اسلام کو قبول نہ کیا ہو یہ لوگ یہیں کہنے والے تھے حقیقت یہ ہے کہ جس اسلام کو انہوں نے اپنے سینے کے اندر رکھا تھا جس عقیدے کو انہوں نے اختیار کیا تھا وہ ایک عقیدہ ایسا عقیدہ ہے کہ جس کے اندر کوئی بھید باغ نہیں ہے اچھائی نچائی نہیں ہے اللہ کا یہ اعلان ہے کہ بلند اور اونچا وہ انسان ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف اور تقویہ سب سے زیادہ ہے انسان بڑی سے بڑی کہی جانے والی دنیا کی برادری کا فرد ہے لیکن اگر اس کا عقیدہ درست نہیں اس کا عمل درست نہیں ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے لیکن چھوٹے سے چھوٹا ہے انسان جس کو دنیا اور اہل دنیا کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ملتی اگر اس کا معاملہ اس جہان کے پیدا کرنے والے سے بہتر ہے اچھا ہے اس کے دل کے اندر خوف خدا ہے تو وہ بڑی برادری کہی جانے والے ہزاروں لوگوں کے اوپر قیامت کے دن فائق ہوگا قرآن کی یہ تعلیم ہے حدیث کی یہ تعلیم ہے لیکن بدقسمتی ہے کہ اس ملک کی اکثریت کے مذہبی جذبات جو اونچ نیچ کے اوپر قائم تھے اس ملک کے اندر مسلمان نے ان جذبات اور طریقوں کو اختیار کیا اور یہ طریقے ایک زمانے سے چل رہے ہیں آپ دیکھئے کہ عرب ملک جہاں اسلام کی تصویر کافی حد تک وہ اصلی تصویر ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی تھی تو اس کے اندر ذات اور برادریوں کی بنیاد پر اونچ اور نیچ اور تفرقہ نہیں ہے اس ملک کے اندر اس صورتحال کے بعد آپ اس چیز کو سمجھیں کہ یہاں ساری برادریوں کے اندر جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کے اوپر حکومت درہمن کر رہا ہے درہمن اس ملک کے اندر اونچی ذات کا ہندو صرف پندرہ فیصد ہے اور اس ملک کے اندر عقلیتیں مسلمان سکھ عیسائی دلت پچھوے درجے کا ہندو ان کی تعداد سب کی ملائی جائے تو پچاسی فیصد ہے لیکن ملک کی بدقسمتی ہے کہ پندرہ فیصد حکومت کرنے والوں نے آپس کے اندر نفرت بیزاری ایک دوسرے کے ساتھ عداوت بھیگ بھاو کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور پندرہ فیصد بری ذات کا ہندو اس ملک کے اوپر حکومت کر رہا ہے ظلم کر رہا ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ مظلومیت ایسی چیز ہے کہ جس نکتے کے اوپر اقلیتوں کو جمع ہونا چاہیے یہاں دلیت بھی مظلومیت کا شکار ہے ہر اقلیت مظلومیت کا شکار ہے مسلمان بھی مظلومیت کا شکار ہے آپ اگر اس بھید بھاو کو اپنی جگہ کے اوپر قائم رکھیں گے تو آپ یاد رکھئے کہ آپ ہمیشہ پٹتے رہیں گے لٹتے رہیں گے برباد ہوتے رہیں گے لیکن اگر آپ نے مظلوموں کو دلیتوں کو چھوڑی ذات والوں کو اقلیتوں کو اپنے اندر قریب کرنا شروع کیا اور آپ نے حسن معاشرت اور حسن اخلاق کی بنیاد پر دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور اپنے ساتھ قریب کر لیا تو یاد رکھئے کہ پندرہ فیصد کبھی آپ کو اجالنے کے اوپر ہمت نہیں پیدا کر سکتی اپنے دل کے اندر میرے بھائی یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اب اس کے سوا کوئی چارے اکار نہیں ہے مسلمان کے پاس آپ دیکھئے کہ ایک دلیت حکومت آپ کے صوبے کے اندر یو پی کے اندر قائم ہے آپ سمجھتے ہیں کہ دو پارٹی یہاں ہیں سماج وادی پارٹی ہے بہو جل سماج پارٹی ہے کوئی پارٹی بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اس صوبے کے اندر حکومت کر سکے اگر سماج وادی پارٹی ہے اقلیت کی بنیاد کے اوپر اگر مسلمان اس کا سہارہ نہ دے تبھی وہ اتنی کامیاب نہیں ہو سکتی اسی طرح بہو جل سماج پارٹی جو دلیتوں کے پارٹی ہے اگر مسلمان قوم اس کو سہارہ نہ دے تو تنہا دلیت اس صوبے کے اندر چندہ اتنی سیٹیں لا سکتے ہیں جن کا کوئی شمار نہیں ہوگا لیکن اتنی بڑی تعداد کے اندر یہ سیٹیں صرف مسلم اور دلیت اشتراک یا مسلم اور یادو اشتراک کے اوپر ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس طرح سے دلیتوں کو اپنے ساتھ میں لائیں گے اور اس پورے ملک کے اندر حسن معاشرت اور حسن اخلاق کی بنیاد پر آپ ان کو قریب کر لیں گے تو آپ کی یہ طاقت اتنی بڑی طاقت ہوگی کہ اقلیت جو حاکب ہے پھر وہ آپ کے اوپر ظلم نہیں کر سکے گی اس لیے کہ سارے ہندوستان کے اندر جو طریقہ ہر فساد کے اندر دیکھا جاتا ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ چند افراد جو فرقہ پرستی کا نکتہ ہیں بنیاد ہیں جو برسر اقتدار ہیں وہ انہی دلیتوں کو اٹھاتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف اکسا کر ان کے مال کو لٹواتے ہیں ان کی دولت کو لٹواتے ہیں اور انہیں گاجر مولی کی طرح کٹواتے ہیں یہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں ان کو انعام دیتے ہیں گجرات کے اندر دیکھنے میں آیا کہ ہر دلیت کو جو لوٹ رہا تھا اس کو پانچ سو روپیے انعام اور جو مال لوٹ لیا وہ مال اور جو روپیے اندر دیکھنے میں اگرانے میں بگیرانے میں بڑھ سے اٹھاتے ہیں سو رہا تھے بنا